خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن نمسکار میں ہوں پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سب سے وشوسنیہ چینل اڈیا ٹائم 24 نیوز دیش کے تمام راجیوں میں سیرو سروے کیا گیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ راجے کے کتنے پرتیشت لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں راجدانی دلی میں بھی سیرو سروے کا کام پسلے مہینے کیا گیا جس کے نتیزے آ چکے ہیں ان نتیزوں میں پتہ چلا ہے کہ لاکھوں لوگ دلی میں کورونا سنکرمت ہوئے اور ٹھیک بھی ہو گئے دلی کے سواستے منتری ستندر جین نے کہا ہے کہ دلی میں اب ہر مہینے سیرو سروے کرائے جائے گا لیکن سیرو سروے ہوتا کیا ہے اب ذرا یہ سمجھئے اس کورونا کال میں سیرو سروے دنیا کے کئی دیشوں میں ہو رہا ہے اور بھارت کے بھی تمام راجیوں میں ہوا ہے اس میں لوگوں کے بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کتنے لوگوں کے خون میں انٹی باڈیز ڈیبلپ ہوئے ہیں آئی جی جی ایک طرح کی انٹی باڈی ہوتی ہے جو خون کے اندر ملتی ہے اب انٹی باڈیز کیا ہیں ذرا یہ سمجھئے دراصل جب کوئی وائرس ہمارے شریر پر حملہ کرتا ہے تو ہمارا شریر بھی اس وائرس کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے وائرس کے شریر پر لگنے کے بعد ہمارا شریر کچھ پروٹین بناتا ہے جو وائرس سے لڑتے ہیں اسی پروٹین کو انٹی باڈیز کہا جاتا ہے اب سیرو سروے میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کتنے لوگوں کے شریر میں انٹی باڈیز ڈیبلپ ہوئے ہیں یعنی اگر کسی کے شریر میں انٹی باڈیز ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کورونا وائرس ہوا اور وہ اپنے آپ ٹھیک بھی ہو گیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی میں جو سیرو سروے ہوا اس کے نتیزے کیا آئے ہیں کل دلی کے سواستے منتری ستندر جین نے ایک کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے جن لوگوں کے بلڈ سیمپل لیے ان میں ہر پانچوے ویکتی میں انٹی باڈیز ملے ہیں یعنی دلی کا ہر پانچوے ویکتی کورونا سنکرمیت ہوا اس میں انٹی باڈیز بنے اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا سرکار کے مطابق دلی کے 23% لوگوں میں انٹی باڈیز بنے ہیں دلی میں ہوئے سرو سروے کے نتیزوں کا نشکش یہ نکلتا ہے کہ اگر 23% لوگوں میں انٹی باڈیز ملے ہیں تو 77% لوگ اب بھی خطرے میں ہیں اور اگر دنیا کی بات کریں تو کورونا کا پیک بہت بہت دور ہے ابھی لیں گے ایک بہت ہی چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گی کہ دیش میں کورونا کا حال کیا ہے زل لڑتے ہیں بھگت چندرہ ہسپیٹل وشو کی سبھی آدھونگ اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل مہاویر انکلیو پالم ڈابڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسڈ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل جہاں 24 گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلند ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارا ستھاپیت بھگت چندرہ ہسپیٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کورونا سنکرمنٹ کی رفتار کے معاملے میں بھارت پوری دنیا میں تیسرے پائیدان پر ہے بھارت میں کوویڈ نائنٹین کے ایک دن میں سروادک 45,720 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد آج دیش میں سنکرمنٹوں کی کل سنکھیا 12 لاکھ کو پار کر چکی ہے وہیں 1129 اور لوگوں کی موت کے بعد مرتبکوں کی سنکھیاں بڑھ کر 29,861 ہو گئی کینڈری سواستے منترالے کے انوسار دیش میں تین دن کے اندر ہی کوویڈ نائنٹین کے معاملے 11 لاکھ سے 12 لاکھ کے پار پہنچ چکے ہیں منترالے دوارہ صبح دیئے گئے آنکڑوں کے انوسار دیش میں اب کوویڈ نائنٹین کے 12,38,635 معاملے ہیں جن میں سے 7,82,606 لوگ سنکرمنٹ سے مکت ہو چکے ہیں دیش میں ابھی 4,26,166 لوگوں کا کرونا وائرس کا علاج چل رہا ہے دیش میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے ٹھیک ہونے کی در ابھی 63,18 پرتیشت ہے کل معاملوں میں ویدیشی ناغرک بھی شامل ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو دیش کا حال بے حال ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے انڈیا ٹائم 24 نیوز نمسکار خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن